جہاد کا مادہ جیم ہے دال ہے کبھی جہد سے جہاد ہے اور کبھی جہادہ سے جہاد ہے دونوں مادوں سے اور دونوں لہجے جو ہیں ان میں سے معنی بنتا ہے طاقت، وسعت، مشکت ان معنوں میں آتا ہے جہاد کیا؟ طاقت، مشکت، وسعت اور کوشش یہ کس کا مطلب ہے؟ جہاد کا جہاد کا جو معنی ہے لفظ جہاد اس کے معنی میں بڑی بست ہے یعنی بڑی بشات کی ہے کئی حوالے سے چیزیں اس کے اندر آتی ہیں اور بڑی بڑی جو جہاد کی قسمیں اللہ میں اپنے قیم نے ذکر کی ہیں وہ ہیں چار جہاد میں نفس جہاد میں شیطان کیا کہا؟ جہاد میں نفس جہاد بھی شیطان جہاد بالکفار اور جہاد بالمنافقین کتنی طرح کا جہاد ہے؟ چار طرح کا جہاد ہے ہر جگہ اس کا اپنا اپنا معنی ہے جب جہاد میں نفس لفظ بولا جائے گا اس کی ایک الگ ڈیفینیشن ہے اور وہ ڈیفینیشن یا تفصیل ہم اپنی طرف سے متعین نہیں کر رہے ہیں وہ بھی قرآن و سنت نے متعین کی رہی ہے جہاد بھی شیطان کا جو مفہوم ہے وہ بھی قرآن و سنت نے اس کو متعین کیا ہے تو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ جہاد میں نفس اس کی بڑی دو سنت نے جہاد میں نفس یہ ہے کہ نمبر ایک نفس کو بری خواہشات سے روکنے کی کوشش کرنا نفس کو محرمات سے بچانا نفس کو ہر اس چیز سے بچانا کہ جس سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے اور نفس کو بری خواہشات سے غلازتوں سے رزقِ حرام سے تکلم میں برائی سے عمل میں برائی سے تمام چیزوں سے نفس کو بچانا یہ کیا ہے جہاد بن نفس ہے اور دوسرا ہے جہاد بھی شیطان جہاد بھی شیطان کیونکہ قرآن مجید بڑا واضح کہتا ہے کہ ان شیطان لکم عدبا فتخضو عدبا سورة الفاطر میں اللہ فرماتے شیطان تمہارا دشمن ہے اسے دوستی نہیں کرو فتخضو عدبا تم بھی اس کو دشمن بنا کر رکھو تو ظاہر ہے دشمن کے خلاف جنگ ہوتی ہے دشمن کے خلاف کوشش ہوتی ہے تو جہاد بھی شیطان کیا ہے نمبر ایک اقائد کے باب میں اقیدے کے باب میں شک کو شبہ جو ڈالتا ہے وہ اس شک کو شبہ سے نکل کے یقین پکڑے ہونا ہونا ہے یہ کیا ہے؟ نمبر ایک سورت شیطان کے خلاف جہاد کرنے کی یعنی جب اقیدہ ہو تو تینمیل یقین نہ ہو اقیدہ ہو تو مضبوط ہو بہار حل جائے اقیدہ ادھر ادھر نہ ہو یہ ہے ایک سورت اور دوسری سورت یہ ہے کہ جو عمل کے اندر خیالات فاستہ شہوات پر جو برنگیستہ کرتا ہے شیطان اس سے خود کو بچا دینا یہ کیا ہے؟ شیطان کے خلاف جہاد کی دوسری سورت ہے اور اب حکم سنیے نفس اور شیطان کے خلاف جہاد کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر ہر وقت فرض ہے اور فرضِ این ہے اس لیے اللہ کے نبی نے جہاد بن نفس کو جہادِ اکبر قرار دیا جب آپ ایک غزوے سے لوٹ کے آ رہے تو آپ نے فرمایا رجانہ من الجہادِ الاسکرِ الالجہادِ اکبر ہم چھوٹے جہاد سے اب بڑے جہاد کی طرف ہم متوجہ ہوں گے اور وہ کیا ہے؟ اس لیے نفس سے ان چیزوں کو اچھا اب اس کے لیے پیر مولوی فقیر نہیں ہر مسلمان پہ ہر وقت یہ کیا ہے؟ مرد اور عورت سب پر فرض ہے تیسرا جہاد کونس ہے؟ جہاد بالکفار جہاد بالکفار کافروں کے خلاف جہاد کرنا ہے اور جہاد کی پھر آگے سنتے ہیں جہاد بالقلب جہاد باللسان جہاد بالمال اور جہاد بالنفس جس کو جہاد بالیت کے لیے ہیں کافروں کے خلاف جہاد کرنا ہے زبان سے کفر کی مضمت کرنا ہے دل سے کفر کو برا جاننا ہے صرف کفر کو نہیں کافروں کو لفظ میں نے بولا ہے صرف کفر نہیں کافروں کو بھی دل سے برا جاننا ہے زبان سے برا کہنا پھر میں لفظ بول رہا ہے دل سے برا جاننا زبان سے برا کہنا اور ان کے خلاف ان کی طاقت و شوکت کو نیچہ دکھانے کے لیے مال کو خرج کرنا ہے یہ جہاد بھی ہر صاحب حیثیت پہ فرض ہے ہر حال میں فرض ہے بڑی توجہ سے سنیے ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ دل سے کافر سے نفرت کرے ہر مسلمان کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ زبان سے کفر کی مضمت کرے اور ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ اس کی دولت اسلام کی سر بلندی اور علاق قلمت اللہ کے لیے خرج ہو ظاہر ہے جب اللہ کے دین کا جھنڈا بلند ہوگا کفر کا جھنڈا سر نبو ہوگا اور یہ جہاد بالمال ہے اور اس کی چوتھی صورت ہے جہاد بالنفس جان کرنا جان کے ساتھ جہاد کرنا اور جو جہاد بالمنافقین ایک منافقوں کے ساتھ وہ بھی زبان سے دل سے بولیں گے مال سے اور جب کفار کی بات آتی ہے تو ہر وہ قوم ہر وہ ملک جو اسلام کے خلاف پرچم بغامت بلند کرے اس کے خلاف وہاں صورتیں ایسی ہیں کہ ہر آقل بالغ آدمی پر جو تندرست و جہاد فرضے این ہو جاتا ہے اور باقی صورتوں میں جہاد فرضے کفایہ ہوتا ہے یعنی اگر آپ کے ملک پر آپ کے شہر پر آپ کے قریہ پر کسی دشمن ملک نے کفر نے عملہ کر دیا اب اس کے آگے کھڑا ہونا اس کو ٹائم دینا اس کے ساتھ جنگ کرنا یہ اس بس بھی اس قریہ اس شہر والوں کے لئے فرضے این ہے وہاں پر سوائے اندوں کے سوائے ان لوگوں کے جو معذور ہیں باقی کسی کا کوئی قدر قابل قبور نہیں ہے اور اگر کسی دوسرے علاقے کے اندر جہاد ہو رہا ہو اور مسلمان ان کافروں سے لڑ رہے ہیں تو ایسی صورت میں جہاد کے فرضے کفایہ ہے اگر وہ لڑ رہے ہیں تو باقیوں کی طرف سے وہ حق ادا ہو رہا ہے